السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمان ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ایچی سی کے چیئرمند تاریخ بنوری کا لیٹسٹ انٹرویو لیا گیا جس کے اندر انہوں نے تمام تر جو سوالات تھے یونیورسٹی کے سٹورنٹس کے ان کے جوابات دے دیا ہیں انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹیز ہم کب کھولیں گے اس کے علاوہ آن لائن کلاسز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ ہم ختم کریں گے یا نہیں کریں گے اس کے علاوہ یونیورسٹی کی جو فیس ہے اس کے حوالے سے کم یا زیادہ کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا اس کے علاوہ یونیورسٹی کے سٹورنٹس کے جو اگزامز ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے جوابات دیئے اور یونیورسٹی کی جو پروموشن ہے سٹورنٹس کی اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ ہم سٹورنٹس کو پروموٹ کریں گے یا نہیں کریں گے تو دوستو اس انٹرویو کی تمام تر تفصیلات آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے تمام تر تفصیلات اسی انٹرویو کے بارے میں اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ اسکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اور آپ کو بتاتے ہیں ایچی سی کے چیئرمن تاریخ بنوری کے انٹرویو کی تمام تر تفصیلات تو دوستو پہلا سوال ان سے کیا گیا کہ یونیورسٹیز کب کھولی جائیں گی اس کے حوالے سے ان کا جواب تھا کہ ہم یونیورسٹیز فیلال تو نہیں کھول رہے لیکن اگر ہم یونیورسٹیز کھولتے ہیں تو یونیورسٹیز کے اندر بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے بنسبت اسکول کے پانچ ہزار پچیس ہزار چالیس ہزار یعنی یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ صبح سے لے کر شام تک ان کی جو ہے وہ ان کی حرکت چلتی رہتی ہے تو اس حوالے سے جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور اسٹاف ہیں اور جو انتظامیاں یونیورسٹیز کی ان کی زندگی کو خطرہ لہا ہے اور اس خطرے کو ہم مہر نہیں لے سکتے اس کے حوالے سے یونیورسٹیز کھولنے کے حوالے سے ہم منسٹری آف ہیلتھ سے بھی کانٹیکٹ میں ہیں اور منسٹری آف ایڈیوکیشن کے ساتھ بھی ہم کانٹیکٹ میں ہیں کہ کس طرح سے ایسے ایس او پیز کس طرح سے ایسی گائیڈی لائنز بنائی جائیں تاکہ ہم یونیورسٹیز کو کھول سکیں تو فیلحال یونیورسٹیز کھولنے کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر تعلیم کی منسٹری جو ہے وہ اور جو منسٹری آف ہیلتھ ہے ڈاکٹر زفر مرزا اس کے حوالے سے جو بھی ہمیں گائیڈ لائنز دیں گے کہ یونیورسٹیز ان ایس او پیز کے ساتھ کھولی جائیں تو ہم اس کے بعد ہی فیصلہ کریں گے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ کھولی جائیں یا نہ کھولی جائیں دوسرا سوال چیئرمن ایچی سی سے پوچھا گیا کہ آن لائن کلاسز ختم ہوں گی یا نہیں ہوں گی یا چلتی رہیں گی تو اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ آن لائن کلاسز ختم نہیں ہوں گی آن لائن کلاسز سے تقریباً 80% اسٹوڈنٹس متفق ہیں اور 80% اسٹوڈنٹس آن لائن کلاسز لے رہے ہیں اور وہ اچھے طریقے سے آن لائن کلاسز کو سمجھ بھی رہے ہیں لیکن 15 سے 20% اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو آن لائن کلاسز لینے کے اندر پریشانی کا سامنا ہے پرابلمز کا سامنا ہے وہ کچھ ایسے ایریاز ہیں کچھ بلوچستان کے ہیں اور کچھ آزاد کشمیر اور گل گل بلتستان کے ایریاز ہیں جن کے اندر انٹرنیٹ کی آویلیبیلٹی بلکل نہیں ہے وہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں اور اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ بھی کی جارہی ہے اس حوالے سے جو 15 سے 20% اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو آن لائن کلاسز لینے کے اندر دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس حوالے سے ہم جو ہے وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں اگر ہمیں گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ جو 20% اور 50% جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کنیکٹیوٹی کا اشوہ آ رہا ہے آن لائن کلاسز نہیں لے پا رہے تو وہ اگر گورنمنٹ ہمیں ہدایہ جاری کرتی ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پڑھایا جائے تو یونیورسٹیز کھول کے تو ہم گورنمنٹ کا کہنا مانیں گے اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس آن لائن کلاسز نہیں لے پا رہے تو اس کے لیے صرف یونیورسٹیز کھول کے ان کو جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر پڑھایا جائے تو اس حوالے سے ان آن لائن کلاسز کے حوالے سے ان کا یہ سلیوشن تھا جو اسٹوڈنٹس کو پریشانی آ رہی ہے آن لائن کلاسز کے حوالے سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر گورنمنٹ اجازت دے گورنمنٹ اگر کہہ حکم کرے تو ہم جو ہے وہ ان اسٹورنٹس کو جن کو کنیکٹیوٹی انٹرنیٹ اور بہتیاشا جو پرابلم سے آن لائن کلاسز لینے کے اندر ان کے لیے یونیورسٹیز کھول سکتے ہیں اور صرف انہی کو آنے کی اجازت ہوگی جو اسٹورنٹس آن لائن کلاسز نہیں لے پا رہے ہیں تیسرا سوال ایچیسی کے چیئرمنٹ تاریخ بنوری سے پوچھا گیا کہ یونیورسٹیز کی فیس کم ہوگی یا نہیں ہوگی یونیورسٹیز چونکہ بند ہیں ان کے اخراجات بھی کم ہیں اس لیے اسٹورنٹس کی فیس کم ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس حوالے سے ایچیسی کے چیئرمنٹ تاریخ بنوری کا کہنا تھا کہ جو پرائیوٹ یونیورسٹیز ہیں وہ اسٹورنٹس کی فیس صحیح چلتی ہیں اگر پرائیویٹ یونیورسٹیز کے سٹورنٹس اگر فیس نہیں دیں گے تو یونیورسٹیز بند ہو جائیں گی پرائیویٹ لیکن جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں وہ صرف اسٹورنٹس کی فیس سے نہیں چلتی بلکہ گورنمنٹ بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے تو اگر گورنمنٹ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے حوالے سے بجٹ بڑھاتی ہے تو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اپنی فیس کم کر سکتی ہیں لیکن جب بجٹ گورنٹ بڑھائے گی لیکن ابھی چونکہ یونیورسٹیز چاہے بھلے بند ہوں لیکن آن لائن کلاسیں چل رہی ہیں اور اس کے حوالے سے جو فیکلٹی ہے جو ٹیچرز ہیں جو اسٹاف ہے اگر طلبہ و طالبات فیس نہیں دیں گے تو ان کی تنخواہیں خطرے میں آ جائیں گی اور ان کو تنخواہیں نہیں ملیں گی تو اسٹوڈنز جو ہیں وہ پرائیویٹ والے اسٹوڈنز جو ہیں وہ تو اپنی فیس دیں گے کیونکہ یونیورسٹیز بند ہونے کے چانسز ہیں لیکن پبلی سیکٹر کے جو اسٹوڈنز ہیں ان کو اگر گورنمنٹ فائدہ دینا چاہتی ہے فیس کم کرنا چاہتی ہے تو گورنمنٹ کو بجٹ یونیورسٹیز کا بڑھانا ہوگا اور اس کے بعد ہی یونیورسٹیز کی فیس کم ہو سکتی ہے ایسے نہیں ہو سکتی چوتھا سوال ان سے کیا گیا کہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنز ہیں ان کے جو سیمیسٹر اگزیمز ہیں یا اینوال اگزیمز ہیں وہ کینسل ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹیز کے اگزیمز جو ہیں وہ کینسل نہیں ہوں گے اسٹوڈنز کے اگزیمز ہر صورت کے اندر ہوں گے لیکن ہم نے یونیورسٹیز کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ اسٹوڈنز کے اگزیمز جو ہیں وہ اپنے طریقے سے لے سکتی ہیں آلنائن لے سکتی ہیں اوپن بک کر سکتی ہیں اور بچوں سے کلاسز کے دوران ہی سوالات کر سکتے ہیں انٹرویو دے سکتے ہیں اور اوپن بکس کا آپشن ہم نے یونیورسٹیس کو دیا ہے جو کلاسز چل رہی ہو دو گھنٹے کا ٹائم دیا جائے اسٹوڈنٹس کو اور اسی دو گھنٹے کے اندر اوپن بکس جائے جو بھی ہو لیکن اسٹوڈنٹس کو اگزیمز دینا لازمی ہوگا بغیر اگزیمز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاس نہیں ہو سکیں گے اور ہر صورت کے اندر ان کا اگزیمز ہوگا اس کے حوالے سے ہم نے یونیورسٹیس کو بہت ساری ڈائریکشنز بہت طرح طریقے بتا دی ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے آپ نے کس طرح سے اگزیمز لینے ہیں پانچمہ سوال ایچ ایزی کے چیئرمن تاریخ منوری سے کیا گیا کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا جائے گا بغیر امتحانات کے یا نہیں تو اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹیس کے اگزیمز ہر صورت کے اندر ہوں گے اسٹوڈنٹس کو بغیر امتحانات کے پروموٹ نہیں کیا جائے گا اگر کوئی یونیورسٹی یا کچھ یونیورسٹی ہیں اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرتی ہیں بغیر امتحانات کے تو وہ یونیورسٹیس فیک ہیں اور ایسی ڈگریز آپ کو فیک ہی یونیورسٹیس دے سکتی ہیں بغیر امتحانات تو دوستو یہ ایچی سی کے چیرمن تاریخ بنوری کے لیٹسٹ انٹرویو کی تمام تر تفصیلات تھیں اگر آپ نے انٹرویو نہیں دیکھا تو یہی سوالات اس کے اندر ڈسکس کیے گئے تھے اور یہی جوابات ایچی سی کے چیرمن تاریخ بنوری نے دیئے تو دوستو مزید جو ایجوکیشنل ویڈیوز یا ایچی سی کے حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے کوئی بھی اوفیشنل نیوز آتی ہے آن لائن کلاسز کے حوالے سے یا کچھ اور حوالے سے یا یونیورسٹی کے سٹورنٹس کے پروٹیسٹ یا یونیورسٹی کے سٹورنٹس کے حوالے سے کوئی بھی دوسری نیوز آتی ہے وہ آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتا چل جائے گی اس کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایچی سی کے چیئرمین کا جو انٹرویو تھا اس حوالے سے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ انہوں نے صحیح جوابات دیئے یا نہیں دیئے یا جو ہے وہ آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے یا آپ کی کوئی دوسری رائے ہے یا آپ جو ہے وہ پرومونٹ ہونا چاہتے ہیں ایکزم سکینسل ہونا چاہتے ہیں یا آن لائن کلاسز ختم کرنے کے حوالے سے چاہتے ہیں یا یونیورسٹیز کی فیس کم کرنے والے سے جو بھی آپ کی رائے ہے تو آپ کمنٹ کے اندر اپنی رائے ضرور دیں اس انٹرویو کے حوالے سے تو دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں پتا چل سکے اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات